اسلام علیکم ناظرین ہارٹیشی پروگرام میں بھلیکار ماہاں توانیم ازبان سبین میمر ناظرین ہارٹیشی پروگرام میں گال کناسیم پی ڈی ایم میں اختلاف انجابالے سے چاہیے سکتے ہو تا ہے اپوزیشن ورسز اپوزیشن اچھی ویا ہے اپوزیشن خلاف دور بن جی ویا ہے پی ڈی ایم جی سربراہ طرفاں پیپلز پارٹی این پی کے شوکاز نوٹس پر اصلن جی خلاف دی تیت جاری کیا ویا ہے نینہ تبی گال بلکناسی نکہ علاوہ بدھائیوں تا نون لی گئی تا دی جماعتن سینٹ میں آزاد گروپ ٹھین جی درخواست دی چڑی آئے نون لی گئی تا دی جماعتن جو چونہ آئے تا ہو آزاد گروپ جی حیثیت میں سینٹ میں ویہند آئے نینہ تبی گال بلکناسی نکہ علاوہ پیپلز پارٹی جو سی سی جو جو کوئی جلاس ہو وہ پر نمول تبی کئے ہوئے واہے انہیں جواز رہتے ہیں انہیں جلاس کھاں پوئے فیصل ہو تھے انہوں ہو تو پیپلز پارٹی اسٹی فاؤنڈین دی یا ندین دی پی ڈی ایم جی اتحاد کے برقرار رکھن جلاس سی سی جو جلاس تھے ہیں انہوں کھاں پوئے انہوں جی فیلسٹی فان جا والے ساں پی ڈی ایم جو جلاس تھے ہیں انہوں ہو چاہی سکتے تو تو انہوں وقت جی کا حکومت دعویٰ کرے پی پی ڈی ایم میں اختلاف یا دارن جا والے ساس جی کا صورتحال وہ کھلی کرے سام موچی چکیا ہے انہوں کھا علاوہ گالہ اندازی پروگرام میں کرونا وائرس جا والے ساں انہوں وقت جی کا صورتحال ہے وہ تمام گھنی خراب آئے پنجاب یا کے پی کے میں جی کا صورتحال آئے کیسا جو انگلی ہونی ہیں سانگے وہ دھندے نظر اچھے تو انہوں والے ساں صوبائی وزیر سعید غنی پارا جی کا جی پریس کانفرنس کئی ہوئی تعلیم دارن جا والے ساں صعید غنی جو چون ہو تو اسکول تا بند کے آوے آہن پرائیویٹ اسکول اسوسییشن وارا انہوں سے نتاون کرنے نکھالا وا بینن صوبائی عام درفت بند کرن جا والے ساں صعید غنی چو تے اسے نقومت مطالبو کرے تھی جہاں تے وفاقی حکومت آنیا تے کچھ بنا بودھا ہے واہے ٹرین ہو جے ہوائی سفر ہو جے یا ٹرانسپورٹ جے ذریعے جے کا بارڈر کھا چھ بندے تھی صوبائی وزی جو چوانو تو سندق مجی تجویز آئے مطالبو آئے تے نکے فوری طور بند کرے ہوئے پر وفاق انتے انہا کچھ بنا کرے سگی آئے بارڈر تے سکریننگ جا والے ساں صعید غنی چو تے اتے مانوں اچن پانچوں صوبوں چلے نہیں بارڈر تے انتراجی صورتحال جبیں اور توں باہرہ پوڑا جوان پڑھتی سگن تھا یا ممکن نہ تھی دی یا لکھی صورتحال تھی دی اپوزیشن جو مقابل ہو اپوزیشن سا ہیں نوکتہ ساں کے نظر اچھے تو چاہے وہ میڈیا آ جائے گا گیاں ہو جے اجلاسن میں ہو جے یا سینٹ میں جگہ جیسا صورتحال لٹھی سی ماں عرص کیاں تے انیشنل اتحاد ہو گیر فطری اتحاد ہے جو انت یوں ہی تھی دو ہے یا عجو جی خبر نہیں اصلا پیرے نہیں کھان کمفرٹبل ہویا سے اندر انہا جی رساکچی ہوئی ہوئی اسٹیک ہولڈر ہنہ وقت جے کے بھی اپوزیشن میں گجہ ہویا جارہ پارٹی ہو انہا میں پیپلز پارٹی اسٹیک ہولڈر ہو جن منڈخاوٹی انہا جی مخالفت کہی تا استفاہ حل نہ ہے چاہے لئے تو فرق انہاں کئی پہ پہ گورنمنٹ بھی انہاں جی آئے جی کہنے ری الیکشن بھی تھے پہ تو انہاں کے ایوئی ملنوں آئے تو وہ وری کے انخواری میں چھوڑن جن ٹھیک ہے نا تو گاہ لیا ہے تو یہ اختلاف پہ پیرے دیا کھاؤ جو کو ہنہاں نے لکھا ہے نا جی کوشش کے بردباری کئی نوال دی گئے مولانا صاحب پرانا واسطہ دین دو آئے ہیں تو بابا یہ نکیو اس گنڈ جاندہ سیتا جو ہوا ہے پانچو تو ہنہاں سے اتحاد ہے جی ہوا ہی کھبر ہی تو اس گھوا سو پانچو ہونا تی بھتا پک گھنے کے انہاں سے شکار تھا کیوں تو ہنہاں سے پٹھا کی چاہیے تو تو رسو کھنے کے چاہیے گاں پانا میں تو بھر دیکھوں جو ہنہاں کی چکار کا دو اسہاں حکومات تا پہرنگیاں کا ہے نا یہ اپوزیشن کا کمفرٹبل ہویا سی اجو بھی آئیوں پیریوں لکل اختلاف ہے آنے کھلے آنے تو وہ جو کوئی مسئل ہو کون ہے تو انہیں جو کرے نہ پیریوں پریشان ہویاں سی نہ آنے پر جانے امران خان تھی تاندسو نا جو کو نیریکٹیو ہو انہیں تھی پیریں نہیں کھاں بیٹھو آئے انہیں ہنے کی کنہیں بھی تاندسو تو انہیں اکدار جی کنہیں بھی پروادہ آئی کئی انہیں ہمیشہ چوئے وقت بلکل نایم صاحب شاید حکومت تو اپنے اصولوں پر قائم ہے لیکن حکومت کمفرٹ زون میں آگئی ہے اس وقت جو پی ڈی ایم کے اختلافات کھل کر سامنے آگئے ہیں کوئی ڈھکی چپی بات نہیں رہی پی ڈی ایم تقسیم ہو چکی ہے بسم اللہ الرحمن ہی بات کی ہے کہ یہ ان کو لگتا ہے اور ایسا بھی وقت آیا کہ بیچ میں جس قسم کے ان کے اپنے جو ترجمان اکثر ٹیلی ویزن پر آکے بیٹھتے ہیں اور جس طریقے سے سوشل میڈیا پر مختلف قسم کے ایشیو سامنے لا کے اور کا کے پی ڈی ایم جو بنی ہے وہ بنیادی طور پر ختم ہوتے جا رہی ہے اصل بات یہ کہ ایک بڑی تحریک کا آگاز ہے اور اس میں اختلافات آپس میں ہوتے ہیں ہمارے کچھ نکات تھے چھبیس نکات کے اندر بات یہ کہ وہ چیزیں ہمارا میمورنڈم سائن ہوا تھا وہ سب چیزیں اپنی جگہ پر موجود ہیں اختلافات بات یہ کہ گھر میں بھی ہو جاتے ہیں اختلافات ہوتے ہیں پھر بات یہ کہ اختلافات کی بات چیزیں بھی اپنی جگہ آ جاتی ہیں لیکن گھر کے اختلافات اب گھر تک محدود نہیں رہے وہ گھر کی چار دیوازی سے نکل کر آ گئے دیکھیں بات یہ کہ ایک بڑا ایشیو ہے کوئی چھوٹا ایشیو نہیں ہے اگر میں چھبیس نکات کی بات کروں آخری ہے جو ہمارا نکتہ نظر تھا ہر پارٹی کا اپنے نکتہ نظر ہے ہمارا جو ایک اسٹانس تھا کیونکہ ایک بات یہ کہ پاکستان جمہوری پارٹی ہے اور جمہوری جو ایک روایہ آتے ہیں ہم چاہتے تھے کہ بات یہ کہ عدم اعتماد کا ورڈ لے کر آئیں عمران خان پہ پھر وزیراعلا پنجاب کا جو بات یہ کہ سیکھنے کے لیے آئے ہم چاہتے تھے کہ جیل برو تحریک کا آغاز کریں اور جو یہ سو دن کے پلان لے کر آئے پوری دنیا کو ہم بتائیں پورے پاکستان میں عوام تک جو ہے وہ ایکسس کریں پھر اس کے بعد ہم جائیں دھنہ دیں پھر بات یہ کہ آخری جو ایک طریقہ کار ہمارا دے ہوا ہے جس پہ آخری جو ہے وہ ہمارا چھبیس ماہ جو جو جس پہ اتفاق ہوا تھا کہ استیفے استیفے حالی جو ایجنڈا تھا وہ لاس ایجنڈا تھا اس پہ آج بھی پاکستان پیپلز پارٹی کھڑی ہوئی ایسا ہوا کہ ایپی سی کے اندر لاس ایپی سی کے اندر ایسا ہوا بات یہ کہ طریقہ اپنا پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے یہ آگیا کہ ایسا پہ جو ہے وہ کہ آپ جو ہے پہلے ہم استیفے دے دیتے ہیں اور استیفے کے بعد پھر ہم آگے جو ہے وہ جو ہے لونگ مارچ کی طرف جاتے ہیں تو لونگ مارچ پر تو بات یہ کہ ہم مشترکہ طور پر آج بھی ہمارا پلین موجود ہے ہاں کچھ ایسا ہوا ہے لیکن یہ معاملات تو گلانی صاحب کے سینٹ میں لیڈر آف دے اپوزیشن باب سے ووٹ لینے کے بعد مزید اختلافات سامنے آگئے کہ بھئی اس طرح سے نہیں آنا چاہیتا جو راستہ پیپلز پارٹی نے اختیار کیا شیخ صاحب چھاہ چاہیتا یہ تو جڑے گلانی پیپلز پارٹی تے الزام لگا نون لیگ طرفان تا بھئی انہیں ایڈو رستو اختیار کیا باپ کا ووٹ پٹھانے جو آلے سانجے تے جو انہیں کے شوکاز بھی جاری کہو ہے پی ٹی ایم سر براہ طرفان بھی نہیں ماں آرز کیا ہوں تا یہ آوان صاحب چھے ہو تا ہو چاوان تھا تا تریئے تے بہشت خواہ پی ٹھیک ہے نا جے کو آخری نکتو آنے کے پیرہیں تے کھانی آچو پیرہیں کے آخری تے کھانی آچو تا ہنن جو جو کو طریقے کار ہے جو کو آوان صاحب بتائے ہو تا جمہوری طریقے کار یہی تھوڈو آئے تاہاں کے جے کرے عددی اکثریتے تو تاہاں کے حکومت کرنے جو حق آئے ووٹ آب نو کانفیڈنسیو کانون نے کانسٹیٹویشن میں پروہین آئے احتجاج جے کریں کہ گورنمنٹ جو برائیوں ہیں تو انہ کے اپوزیشن جو رول ہی ہوتا تھا ایکسپوز کر ٹھیک ہے نا پرہ انہن جے اندر جے کا بیو پارٹی انہیں اوے چانتیو دہتا ہنگر طریقے باہشت کا پی اڈیو گورنمنٹ ہلی بنے اسی اقدار میں آچاؤں ٹھیک ہے نا جنتے اندر کے اختلاف آئے ہیں اندر کے اختلاف ٹھیک آئے تو وری بھی ہساں کے کہنے اندر صاحب ویندہ سے ہی جو سفر کرے واری ہے جو سفر کرے وری ہساں کے اٹھے ہی پہتوڑا ہے سنڈو میں گورنمنٹ چاہتا سنڈو میں گورنمنٹ چاہتا سنڈو میں گلانی صاحب گلانی صاحب سینیٹ جو جی کا الیکشن کھٹے ہوا وہ نون لیگ جے تعاون ساہید کھٹے ہوا نا یہ آگار پیتا ہے نا پر ہی پانچے مفاد لائے پیپلز پارٹی انہیں کے استبال کندی رہی آئے اے وہ مجبوراً تیندہ رہے ہیں تب میں بھی وہ اسان جے نکتن تھے اچن جو سٹرگل جو طریق کو آئے وہ گیر جمہوری آئے جی کا ڈیمانڈ آئے تا ڈیزولیشن آب تا اسیمبلیز وقت تک آپ پہ نہیں ہو اسیمبلی ون یا وہ گیر قانونی گیر آنیا پیپلز پارٹی ادتے بیٹھی آئے تا اسان جمہوری طریقے ساں ووٹ اپ ڈو کانفیڈنس آنے مجھے کڑے انہیں کی اددی اکثریت بھی ہے تھی تا یہ انہیں جو قانونی آئین اکتیار اکتیار ہے پیپلز پارٹی کانون ہے آئین اتے بیٹھی آئے ہوتا چون تا سب لیکو لگتا رہی ہوں آر یا پار ہم 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 زرداری پرانوں سیاست آنے آئے سب وہ ہٹھ مٹھا انڈیٹیوں تا ہی تا انہیں کہ یہ خبر ہے تا آر ہیں پار کھاں پوٹ توری کریں ملک بھی شہدنوں پاندو آئے ہاں نا تے کریں وہ آر پار کھاں پاسیتے تھی یہ فرز شفیق صاحب سانسان رابط ہوتی ہے فرز اب کیا کہیں گے آپ پی ڈی ایم کا جو اتحاد ہے وہ تقسیم ہو چکا بڑی کوشش کی گئی کہ اس کو مولانا صاحب کی جانب سے کہ اس اتحاد کو برقرار رکھا جائے لیکن بدقسمتی سے یہ اتحاد برقرار نہیں رہا تقسیم ہو چکا ہے نون لیگ اور اتحادی جماعتوں کی جانب سے سینٹ میں آزاد گروپ کے حوالے سے درخواست دے دی گئی ہے پی ڈی ایم کے سربراہ کی جانب سے شوکاس دیا گیا ہے اے این پی اور پیپلز پارٹی کو کیا کہیں گے آپ دیکھیں میں سب سے پہلے ایک بات آپ کو کہوں گی فرز اب زیادہ لاؤنگلی بات کیجئے کہ آپ کی آواز بہت کم آ رہی ہے پی ڈی ایم اتحاد جو بنا تھا اس کو لے کر ہم تو بالکل صحیح چلے اب ایشو کیا ہوا کہ بیچ میں جب ایک چیز دیسائیڈ تھی کہ سینٹ چیئرمن پیپلز پارٹی کا آئے گا اور اپوزیشن لیڈر نون لیگ کا آئے گا اور ڈیپٹی چیئرمن جی ایو آئے کا آئے گا غفور حیثری جی اب اس کے بعد جب الیکشنز ہو جاتے ہیں آپ کا چیئرمن نہیں آتا تو پیپلز پارٹی نے اس کے بعد اپوزیشن کی سیٹ کے لیے بھی اپنا ہی نمائندہ کھڑا کر دیا جب آپ پی ڈی ایم کا حصہ ہیں تو آپ کو پی ڈی ایم میں مشاورت کرنی چاہیے دی آپ نے ویڈاوڈ اینی انفرمیشن اپنا چیئرمن جیسے تیسے الیکٹ کرا لیا اب وہ باپ سے ووٹ لیے یا این پی سے لیے جیسے بھی لیے تو یہ تو پی ڈی ایم کا ایک جو مشترکہ اتحاد تھا اس کو آپ نے بائی پاس کیا نمبر ون نمبر دو کہ اور چیزوں پر بھی بہت ساری چیزیں تھیں کروینسز تھے ساری چیزیں تھیں اپوزیشن جو پی ڈی ایم اتحاد ہے وہ اس وقت سٹل اپنی جگہ کھڑا ہوا ہے اس میں سے پیپلز پارٹی نے کیونکہ کمیٹمنٹ کی ہے تو وہ ہڑ گئے پیچ میں سے اب چیزیں چل رہی ہیں ابھی بھی پیپلز پارٹی پی ڈی ایم سے باہر نہیں ہیں آپ کے سامنے خاکانہ پاسی نے آج ایک کیونکہ بھی میجرینل سیکٹری پی ڈی ایم انہوں نے ایک لیٹر جاری کیا ہے شو کاؤس جو کہ پیپلز پارٹی اور این پی کو کیا ہے تو اس کے بعد اب دیکھیں کیا جواب آتا ہے لیکن بیان بازی آپ کو بتا ہے کسی کو روک تو نہیں سکتے اب ان کے مختلف رہنمہ بیان بھی رہے اور ساری چیزیں ہیں تو میرے ساتھ سے چیزیں آگے جا کے لائن اپ ہو جائیں گی انہوں نے وضاحت مانتی کہ آپ نے کس بہاف پہ پاک پاسی فہر صاحب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شو کاؤس پہ پیپلز پارٹی کا جو رد اعمل تو چلے سامنے آ جائے گا لیکن ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی نے بڑا اس پہ تحفظات کا اظہار کیا ہے کہ لانگ مارچ پھر کیوں ملتوی کیا گیا پیپلز پارٹی کا یہ موقف ہے کہ لانگ مارچ سے تو بالکل تیار تھے وہ لوگ لانگ مارچ اس ورے سے ملتوی کیا گیا ہے کیونکہ پی ٹی ایم میں یہ مشترکہ فیصلہ تھا کہ ہم استیفہ دیں گے پہلے استیفہ دیں گے اس کے بعد پھر لانگ مارچ سے رکھ جائیں اب استیفوں کی بات جب نہیں کی ایک پارٹی بیچ میں سے ہٹی تو اس کے بعد جب لانگ مارچ کا مولانا نے کہا تھی کہ ہم ڈیسائٹ کریں گے چیزوں کو اس کے بعد اس چیزوں کو لانگ مارچ کا بھی ڈیسائٹ کریں گے کیونکہ لانگ مارچ میں بھی چیزیں تھی نا آگے پیچھے لوگوں کی معاملات تھے لیکن جو سینٹ والی کہانی ہوئی اس سے ایک چیز تو سامنے نظر آتی ہے اگر ان کے اندر شو کاؤس کا مطلب اگر ان کے رسنماوں میں یہ چیز پائی جاتی ہے کہ شو کاؤس کیوں دیا ہے تو پھر انہوں نے اپوزیشن پی ڈی ایم پہ ہٹ کے کیوں باپا کسی ووٹ لی ہے تو ایک سوال ہے سب سے بڑا جی نایم صاحب کیا کہیں گے سی سی کا اجلاس بھی ملتبی ہو گیا دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک روایہ تھا بلکل تے تھی ہمارے درمیان ایک چیز ایسا تھا کہ بات یہ ہے کہ اگر چیرمن آئے گا تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا آئے گا اگر آئے گا تو وہ جی ایو آئے گا اپوزیشن لیڈر جو آئے گا وہ مسلم لیک نون کا آئے گا یہ تے تھا لیکن اس صورت میں تے تھا جب چیرمن آئے گا جب چیرمن ہمارا آئے نہیں تو اپوزیشن لیڈر تو پھر بات ہی جس کے پاس اکثریت ہوگی اپوزیشن لیڈر وہ ہی اس ہی کہا سکتا ہے اینی طور پر قانونی طور پر اور وہ اینی تقاضیم نے پورے کیے بات ہی کہ مسلم لیک نون جو اپوزیشن کر رہی ہے ان کی اپوزیشن کی ڈریکشن یہ ہے کہ سب تباہ کر دو بس ایک ساتھ تب گرا دو استیفوں کا مطلب یہ ہے کہ ایٹم بم گرا دو لیکن وہ معاملہ بھی تو پیپلز پارٹی کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ سی سی کے اجلاس کے بعد استیفوں وہ تو اجلاس بھی ملتا بھی کر دیا گیا دیکھیں اس کے لیے اجلاس بلکل چار تاریخ کو رکھا گیا تھا لیکن آپ کو بتا ہے کہ سینٹ کے اجلاس کے لیے جو ہے وہ تھوڑا سا اس کو ہم نے آگے کر دیا ہے اور جب آگے کیا ہے تو اس میں لازمی سے بات ہے چیزیں فیصلہ کریں گی اور اس میں جو انہوں نے شوقاس دیا ہے کس طریقے سے جو شوقاس انہوں نے شوقاس میں جو چیزیں ہائیلیٹ کی ہیں بلکل اس کو ہم جسٹیفائی کریں گے جسٹیفیکشن دیں گے بات ہی کہ اپوزیشن لیڈر تو آ نہیں تھا دیکھیں بات یہ کہ کوئی تو آتا اگر مسلم لیکنون کا بھی آتا تو پھر بھی تو حالف اس نے ہی لینا تھا وہاں بیٹھ کے اور کن لوگوں سے حالف لینا تھا وہ بھی آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ جو چیئرمن موجود ہے اس نے اس سے حالف لینا تھا اور اس سے حالف پاکستان پیپلز پارٹی کے جو ہے وہ اپوزیشن لیڈر یوسف زیرگلانی صاحب نے لے لیا ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم آئینی طور پر بات یہ ہے کہ ان کو ٹف ٹائم دیں ہم اسمبلیوں میں ٹف ٹائم دیں ان کو جو ہے وہ ہم جو ہے جمہوری جو روایات ہیں ان کو اس پر ٹف ٹائم دیں بجائے بات یہ ہے کہ اگدم جو ہے وہ ڈرون حملہ کر کے اور پورا جو ایک جمہوری نظام ہے اس کو دھرم بھرم کر کے پھر جمہوری نظام کو دھرم بھرم بھرم کرتے ہیں تو مجھے بتائیں کہ اس کے بعد پھر ہمارے پاس کیا آپشن لے جاتا ہے جی فاہ صاحب دیکھیں ڈرون حملے کی جاتا ہے یہ بات کر رہے ہیں میرے بھائی ہیں بہت اچھے دوست دی ہیں تو میں ان کو یہ بات بتاؤں ڈرون حملہ تو آپ نے کیا ہے ایک چیز ڈیسائیڈ تھی آپ کا لانگ مارچ پوسپون ہوا لانگ مارچ پوسپون ہونے کی وجہ سے جب آپ نے بولا کہ ہم اپنی سینٹرل ایکزیکٹیف کمیٹی سے میٹنگ کر کے آپ کو جواب دیں گے ایسی بات ہے اس کے بعد آپ نے ڈرون حملہ کیا ایک تم سے آپ نے بغیر انڈیسٹینڈنگ میں لیے اپوزیشن کی آپ کی پارٹیوں کو آپ نے جا کے اپنا سینٹر اپوزیشن لیڈر منتخب کرا دیا اچھا منتخب کرانے کے لیے آپ کے پاس ووٹ بھی پورے نہیں تھے آپ نے اس پارٹی سے ووٹ لیے جس کو پوری دنیا جانتی ہے بلوچستان عمامی پارٹی کہ وہ کس طریقے سے بنی ہے اور کس طریقے سے آئی ہے اسی پارٹی سے سنجدانی چیئرمن بنا بیٹھا ہے اسی پارٹی سے وزیراعال بلوچستان بنا بیٹھا ہے کون اس پارٹی کو لے گیا ہے تو آپ نے تو دھران عملہ آپ نہیں کیا ہم نے تو نہیں کیا لیکن آپ کو انڈرسینڈنگ میں لینا چاہیے تھا اچھا چٹ بھی اپنی پٹ بھی اپنی چیئرمن الیک نہیں ہوا تو اپوزیشن لیڈر آپ اپنا لے گا تو پاس اس طریقے سے تو نہیں ہوتی نا چیزیں آپ جو ایک کلیر بات ہے جو پاکستانی عوام اس وقت دیکھ رہی ہے کہ پی ٹی ایم کو بائپاس پیپلز پارٹی نہیں کیا اور کسی پارٹی میں نہیں کیا ایک چیز تہہ ہو گئی تھی کہ چلیں اگر دھرنبو جو ہے آپ کا لانگ مارچ پو سپان ہوا تو اس کو لے کے آپ انڈرسینڈنگ میں تو لیتے ہی کہ ہم اپوزیشن لیڈر اپنا لے گا رہے ہیں میڈم تو دس دفعہ کہہ چکی ہے مریم نواز کہ آپ ایک دفعہ میاں نواز شریف کو کہتے وہ آپ کو خود سے دے دیتے بوٹ آپ اپنا اپوزیشن لے گا رہے ہیں لیکن آپ نے تو بات ہی نہیں کی آپ نے بولا بھائی چیرمن نہیں مل رہا اپوزیشن بھی لے گا تو پھر یہی ہوتا نا کہ اگر آپ یہ تو پھر باقی بی ڈی ایم کی تانے جماعتوں کو پتا نہیں تھا کہ پیپلز پارٹی کیا کرنے جاری ہے تو جب یہ پھر سارے نوٹیفیکیشن سامنے آئے تو پھر میرے خیال تمام تر جماعتوں کو پتا چلا شیخ صاحب چاہ چاہتے ہیں کہ وہ حکومت جلا ٹائم حکومت موقع ہوا وقت تھا تو حکومت ہیار گھر ونینواری جکا مخالفت ہوئی یا جکو گروپ ہو انہ کھا تھوڑو ٹائم ملی گا تو حکومت کچھ پہنی پالے سندھے نظر سانی کنڈی یا کنڈی یا حکومت تو پھر یہ پلیٹ فارت تانڈیس ہو ہانے بھی اسا آنانس کیو آئے اچھا دو مریو تانڈیس ہو تو سندلہ ستر پروجیکٹ دینا ہے گا لیا ہے تو ہنے میں پرانا جکوہ سورائی ویلسن پیپلز پارٹی ہے نواز دنگ ہاں جکانا ٹرین سالن کا وہ کے جیساں یاد ہے تو ٹرین سالن میں پہروں دف ہوئی سی سی جو اجلاس جو چار یا پنجا پریلتے تھیں تو ہمیں چھا ہے وہ پہروں دف ہو ملتوی تھی ہوئے مجھے جانا مطابق مجھے یادگیری ہے اکلا مطابق اچھا ہوتا چوان ایگو جو بھی مسئل ہوئے ہیں انہیں جے اندر تو نواز لیگ انہیں کے چاہتے ہیں تاہاں کے خیرات گروہ نہیں تو تاہاں گورمنٹ کا چوک گوری اساں کا گروہ ہاں ٹھیک ہے نا اساں تاہاں کے نیشہ جو ہوا ہی تھا چاہاں عددی اکثریت اساں اچھا ہے اساں کے خیران کی کیلی ضرورت آئے آنے وہ مریم نواز انہیں کے خیرات تھی جانا چاہے پیپلز پارٹی چاہتی تاہاں پیپلز پارٹی چاہے اکسریتا تھا کانونی یو تو چاہے آئینی یو تو چاہے جنگہ عددی اکثریت قرون دی لیڈر آپ اپوزیشن ہونے جو ہنے تو جنگہ عددی اکثریت قرون دی لیڈر آپ دا ہاؤس بھی ہونے جو ہنے یہ جمہوری روایات ہیں جنگہ پیپلز پارٹی انہیں طریقے کارتی ہلن تھا تاہاں امان صاحب جی گھر صحیح ہے تو تباہی تھا چاہے نا تو کیڑی بھی صورت میں ملک میں تباہی اچھے یہ سسٹم بنے جے کو بھی تھے پر امران خان کی ڈسنڈ رہا تھا چاہے پیپلز پارٹی جو پر اٹھائے ہوتا ہے نہیں متعبیستے ہون تو بھئی موجودہ حکومت کے گھر موکلیو بھی دو یہ اتہا جو مین مقصد ٹھانڈے جو دیو ہی ہو نا حکومت کے جڑے گھر موکلیو بنے گال یہ آئے نا تہاں جسو تک حکومت کے گھر تڑے موکلیو نواز شریف کی کی گھر موکلیو مشرف موکلیو انہیں جہاں ہمیشہ یہ بمبارمنٹ ہوں دیا ہے آسف زرطانی پانجا پانجا سال پورا کرے ہی میڈا ہسٹری انہیں کہا کوڈس ہو تھا حکومت پانجا وقت پورا تھا انہیں جی جہاں جمعوری 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 آئے تباہی اساں جہاں نے حکومت کے گھر بھیڑو بھی کتا سے تا کانونی آئینی طورتیں انہیں جی افعالان تے کیکا نا تا کانونی آئینی طریقوں پہ رہوں یوں آئے تاں کے عددی اکثریت ہو جی تاں انہیں لائے میں نا تا کیوں انہیں کہا کوئی احتجاجتان جو حق کا آئے جو کہا نا کانون کے حطہ میں کھانتا جو حق نہ ہے پر احتجاجتان جو حق کا آئے تاں انہیں جو جو کہا نا مطلب آئے تاں جو روئیوں آئے نواز لیگ آئے انہیں جے ساتھاریں جو وہ گیر جمہوری آئے پیپلز پارٹی ہے انہیں جے ساتھاری جو جمہوری روئیوں آئے گورنمنٹ کی ہٹار لائے بھی اے ان پی ان انسہ بیٹھی واف ان 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 سہ بیٹھی انہیں میں امہون دولت ہے رہے منسوس اب این فیوچر پیپلز پارٹی ہے ان پیٹی ہے جو طا تھی سگیدوتا ہے تاں انترہ مطمئن ہے وہ پیپلز پارٹی جے موجود ہے قدمنمہ جتروں پی ٹی اے بنا راز ہے بریق جو وقت ہے بریق ہاں وہ کنٹیڈو کیونکھ دا ناظرین پروگرام نے سلسلے کے جاری رکھنا سنی وقت تو ہے مقتصر وقفے جو اٹھتا وقت کو ویلکم بیک ناظرین پروگرام دے سلسلے کے اکتے و دائن دا سنی نایم صاحب کیا کہیں گے کرونا کے حوالے سے سندھ حکومت کا مطالبہ ہے کہ اس وقت جو صورتحال پنجاب یا کے پی کے میں تو سندھ حکومت کا مطالبہ ہے کہ وفاق فوری طور پر بارڈر بند کرنے کے حوالے سے کوئی فیصلہ کرے تاکہ لوگوں کے عام درف جو ہے وہ ٹرین کے ذریعے ہو ہو ہوائی سفر کے ذریعے ہو یا لوکل ٹرانسپورٹ کے ذریعے وہ بند ہو جائے دیکھیں اس وقت کرونا کی جو سطح ہے وہ تئیس چوبیس پچیس پرشنٹ جو ہے اس وقت جو ہے وہ پنجاب کے اندر اور کے پی کے اندر جس طریقے سے پھیل گئی ہے یا پھیلائی گئی ہے اور جو اس وقت فیصلے ان سی او سی کے اندر ہو رہے ہیں میں نے لاس پیگرام میں بھی کہا تھا کہ ان سی او سی کے اندر خدا کے لیے مائرین بٹھائیں ڈاکٹر بٹھائیں اور وہاں پیرامیڈیکل سٹاف عملہ بٹھائیں اور وہ ان کو رائے دے حکومت وفقوں کے کرنا کیا ہے جیسے سندھ حکومت لازمی بات ہے اس پہ ایک سٹانس تھا ہمارا جب پہلا کیس ڈائیگنوز ہوا تو ہم نے فیصلے جو کیے تھے اس کو ڈبلیو ایچ او نے بھی سرائے تھا کے بات یہ کہ بہترین جو ہے وہ جو ہے وہ پاکستان پیپلس پارٹی کے سندھ حکومت نے جو اس پہ جو کام کیا ہے وہ بہترین کورک ہے اور بہترین کام ہے آج صورتحال جس حد تک بگڑ گئی ہے اور جو صورتحال اس وقت آؤٹ آف کنٹرول ہوتی جاری ہے اسپطالوں کے اندر وینٹی لیٹر نہیں ہے موجود اسپطالوں کے اندر بات یہ کہ ان کے پاس اس وقت ایمرجنسی سٹاف موجود نہیں ہے عملہ موجود نہیں ہے ڈاکٹرس موجود نہیں ہے اور کتنی اس وقت کمنیکیشن جو ہے وہ اس وقت خراب ہو چکی ہے کے پی کے اندر اور پنجاب کے اندر بات یہ کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ مزید خدا نہ خواستہ یہ جو تیسرا تیسرے جو ہے یہ جو آئی آئی کرونا کی تیسری جو لے رہا ہی ہے اللہ نہ کرے اس کا افیکٹڈ جو ہے وہ سندھ کی طرف اس کی جو ہے وہ اٹینشن جائے اور اللہ نہ کرے کہ یہ مزید جو ہے وہ حالات بگاڑے تو بہتر یہ ہے کہ اس کے لیے یہاں ہزاروں کی تعداد میں لوگ پنجاب سے سفر کرتے ہیں سندھ کی طرف تو وقتی طور پر دو ہفتے کے لیے اس کے لیے ہم یہ کریں کہ وقتی طور پر ٹرانسپورٹ کو جو ہے وہ بند کر دیں جیسے آپ کی بھی علم کے اندر ہوگا کہ پنجاب کا اور کے پی کے کا سٹڈے اور سندے کے دن جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ ایسو پیس کے تیر جو ہے وہ بند کر دی ہے ٹرانسپورٹ اور بیچ میں تین دن کے لیے ٹرانسپورٹ کے پی کے نے بند بھی کی تھی کہ پنجاب سے یہاں لوگ سفر نہ کریں تو ایسے حالات کے اندر ہمیں مشترکہ طور پر پلیس بنانے کہ سندھ کے دو بڑے شہروں کراچی اور ہیدراباد میں جو ریشو ہے کووٹ کی حوالے سے وہ بڑتا دکھائی دے رہا ہے فرصہ ہم کیا کہیں گے کرونا وائرس کے حوالے سے اس وقت اس سے تو وفاق اور صوبے میں بہت زیادہ جو ہے وہ اختلافات ہیں لیکن ایک جو صحت کے حوالے سے قومی پولیسی بننی چاہیے وہ وفاق کی جانب سے آنی چاہیے وہ ابھی تک نہیں آرہی اس نخمت کا کلیم ہے کہ بھئی بینل صوبائی بارڈر جو ہیں وہ فوری طور پر بند کیے جائیں دیکھیں کرونا کے حوالے سے جو ابھی تک انہوں نے سٹیپس اٹھائے ہیں پھر یہ بارڈرز بن کرنے کی بات ہے تو دیکھیں کرونا ایک ایسی وبا ہے جس سے انسانی جان کو خطرہ ہے اور اگر یہ دوبارہ سے پھیل رہی ہے تو اس کے لیے جو بھی اقدام اٹھانے چاہیے میں کہتا ہوں وہ اٹھانا اچھی بات ہے بھلے وہ پی ٹی اٹھائے اس پیپس پارٹی اٹھائے کیونکہ عوام کو سیف کرنا ہے لیکن سب سے جو پرائیریٹی ہونی چاہیے جی کہ ان کو راشن رمضان آگے آ رہے ہیں ان کو یہ ساری چیزوں کی پروائیڈ کون کرے گا مطلب یہ گورنمنٹ اگر سین گورنمنٹ یہ پالیسی تو کہیں بھی یہ پالیسی تو فہد صاحب نا وفاق کی نظر میں ہے میرے خیال ہے نا صوبہ حکومت اس پہ کوئی غور و فکر کرنے کی ضرورت سنجھے یہ بارڈرز بند کر دیں گے تجارت رک جائے گی نمبر سیکنڈ کہ اگر یہ سکول چلیں سکول سمجھ میں آتا ہیں انہوں نے بند کر دیئے نمبر سیکنڈ کہ اب یہ کاروبار بند کریں گے اگر کاروبار بند کریں گے تو آگے رمضان ہے پہلے ہی لاست جتنا بھی کاروباری طبقہ تھا اس نے اتجاج کیا بربور کیا وہ اسی چاہیے کہ پہلے عوام کو دیکھیں دیکھیں عوام اس وقت بڑا ایک غصہ پایا جاتا ہے عوام میں کہ اگر کوئی ایسا سٹیپ ہوا تو ہم اس کی خلافت اجاج کریں گے یہ کریں گے تو اگر عوام روڈوں پہ آئیں تو پھر تو یہ سب چیزیں خراب ہیں نا یہ گورنمنٹ کے ذمہ داری ہے کہ جتنی عوام ہیں پاکستان کی توٹل اس کو چیزیں پروائیٹ کریں اور لاستینیور میں بھی جو راشن بٹے جس گورنمنٹ کی طرف سے بٹے وفاق یا صوبے کی وجہ طرف سے اس طریقے سے لوگوں تک نہیں پہنچ پایا تو اس کے لیے سب سے پہلے اگر کوئی انجیوز جیسے انجیوز نے کام کیا لاس ٹائم بھی کووڈ میں ان کو آن بورٹ لیں لیکن اس کی براہ راست جو پالیسی ہے وہ تو حکومت کی جانب سے آنی چاہیے نا جاہے وہ وفاق ہو جاہے وہ صوبے ہوں میں یہی کہہ رہا ہوں پالیسی حکومت کی جانب سے آنا چاہیے پہلے وہ اس کو پالیسی بنائیں اس کے بعد کوئی زیرے بحث یا غور کے آہ نہیں ہے زیرے غور نہیں ہے کہ بینل صوبے ٹرانسپورٹ کے حالے سے تو بات کی جا رہی ہے وزیرا رہی سن پہلے ہی کہے چکے ہیں کہ لاک ڈاؤن لگانا ہے تو لگا دیں دو ہفتوں کو یہ لیے سمارٹ لاک ڈاؤن یا مائیکرو لاک ڈاؤن وغیرہ کچھ نہیں ہوتا مکمل لاک ڈاؤن کھا پو ٹوئنٹی پرسنٹ انڈسٹریز تا روای بھی نہ کرے سکیوں وہ وہے جیوائیں ہوں باقی جیسا ہی جو کو بینل سبائی ٹرانسپورٹ آئے انہیں میں جو کوہ سو جکا پبلک ٹرانسپورٹ آئے انہیں لائے چاہے ہوئے آئے گوڈز ٹرانسپورٹ لائے نہ تو کاروبار بند نہ تھی دو یہ شرعی طریقہ آئے تو جی لائے کے میں وبا اچھے انہیں لائے کے میں جا مانوں نہ کاری ونین نہ انہیں لائے کے میں کوئی اچھے تو انہیں لائے ریکومنڈیشن یا سٹھی ریکومنڈیشن آئے گورنمنٹ آف سنگ جی فیڈر گورنمنٹ انہیں کی ضرور کنسیڈر کرنی مطالبو کہوا پر روفاہ کی حکمت آئے ہاں جس انہیں مطالبو آئے ہوا ہے انہیں تھی میٹنگ تھیں دی انہیں تھی کوشش پسان جی پارٹی جی طرفاں بھی ریکومنڈیشن ہوئے دی تو یہ شرعی طریقہ آئے انہیں شریعت میں ہمیشہ برکت ہے انہیں صد و رستو آئے تو انشاءاللہ انہیں کے کنسیڈر کرے ہوئے ہیں تو جہاں ہوا ہے پبلک ٹرانسپورٹ گوڈس ٹرانسپورٹ گوڈس ٹرانسپورٹ انہیں وقت بھی بند گئی سے چڑھ لائے تو انہیں ساں تاں کے کب پیر زکیرہ اندوزی تھی تھی انہیں بلیک میلنگ تھی تھی انہیں مافیا ایکٹیوٹی تھی انہیں تو یہ ریکومنڈیشن سٹھی آئے باقی لاک ڈاؤن اصاف ہونڈا تھا کرے سکو انہیں پہنے تجربت تعدیس ہو رہا تاں جی سامنگ کے لی بے روزگار پر ہانے بھی دنیا جی کیترے ہیں ملکن میں نہ وبا کے کنٹرول کرنا ہے لاک ڈاؤن پر ضرورت انہیں گاڈ جی تو حکمت اوام کے لیلیم انہیں جی اکانامی ہے تاں جی اکانامی جو بھیٹے ہی کونے انہیں جی اکانامی بھی بہجیوائی آئے اسان جی تا اکانامی تمام کمزور آئے انہیں بے روزگار انہیں گا پوچھو جی کے پوائنس سالے کام بے روزگار ہیں جن جن انہیں گاڑے کوئی شک نہیں تھا مزدور تک کیوں ہے چھو جی کو تمام گڑوں پریشانہ پر وزیع اعظم جی کا خوش خبری ہوں دے پہ معاشی حوالی سان صورتحال بہتری جو بہتر اصلا جو علاق میں بن جاؤں پا تاں جو بھی دوسو جی کے جی کے ون پائنٹ ون ٹریلین جا جی کے پروجیکٹ موسٹلی سالے سوا میں پورا تھی ویندہ پیسہ آہن ترہن ترہن تا لگائیوں تھا تا اکانامی ہوا نا ہے جی کا بازار آرامیہ سان کے ورثے میں ملی انہیں کہا گھنی بہتر آہاں پیسے لگتے ہیں یہ فائدہ کس کو ہوتا ہے عوام کی صورتحال تو دن بعد دن بتر ہوتی جائے رہی کوئی ریلیف پالیسی بننی چاہیے کرونا کے حوالے سے اس وقت جو صورتحالے جو لاکڈاؤن سمارٹ لاکڈاؤن والی جو صورتحالے لوگوں کی جو کاروبار ہے جو روزگار ہے وہ بالکل متاثر تو ہوا ہے نا دیکھیں بات یہ کہ عالمی وبائے جب آتی ہے تو عالمی وبائوں کے لیے ریاست جو ہوتی ہے وہ اسٹینڈ بائی ہوتی ہے نگانی آفات کے لیے اسٹینڈ بائی ہوتی ہے ہم نے تو یہاں سندھ کے اندر دو چیزیں ایسی کرونا وائرس کے ساتھ ساتھ لیکن ہمارے ویلفیر سٹیٹ والا تصور تو ہے ہی نہیں نا ہمارے دیکھیں مدینے کی ریاست تو ہے نا بات یہ ہے کہ وزیر اعظم ایک تو بات یہ مدینے کی ریاست تو وزیر اعظم بتاتے نا کہ مدینے کی ریاست ہے اور یہ نیا پاکستان ہے ہماری بات یہ ہے کہ ہم تو یہاں جو چیزیں ہم آر لیڈی جن چیزوں کو فیس کر چکے آپ نے دیکھا کہ جو ہے وہ عالمی وبائے کے ساتھ ساتھ نگانی آفات آگئی ٹرڈی دل والے معاملہ آتا ہے اس پہ ہمارے ہاریوں کو کسانوں کو جو تاجر تھے کتنوں ان کو لوس ہوا ٹوٹا بارشوں کا اس وقت بھی ہم اسپیک کر رہا تھے کہ وزیر اعظم یہ وفا کی حکومت کی طرف سے کوئی بڑا پیکج اناؤنس کیا جائے گا وہاں بھی ہمیں کوئی کسی قسم کا ریلیف نہیں ملا اب اگر ہم بات کریں کہ عالمی وبا عالمی وبا کرونا جسی وبا کے اندر بھی پوری قوم پورا پاکستان اسپیک کر رہا تھا کہ وزیر اعظم صاحب کیونکہ ہمیں اگر ایک سال میں بھی ہم نے نہیں سیکھا سبق کے بات یہ کہ ہم نے اس کو جو ہے وہ کس طریقے سے شکست دینی ہے کرونا وائرس کو شکست کا آخری حل تو یہ کی نکالا پوری دنیا نے جو ہے وہ آپ کی اپنا ویکسی لیشن تو اگر بات یہ کہ ویکسین لگائیں گے تو حال یہ ہی ہے تو ویکسین کے اوپر بھی ہم نے کیا کیا آپ بات یہ دیکھیں نا کہ ہم انتظار کر رہے ہیں ابھی تک کہ بیرون مل سے جو ہے وہ لوگ ہمیں امداد دیں گے کوئی ویکسین ہمیں بھی جائیں گے تو ہم لوگوں پانچ ماہ سے پانچ ماہ سے ہم چلا رہے تھے کہ خدایہ ہمیں پرمیشن دی جائے یہ زکاة کی یہ جو فطرے کی یہ جو چندے کی ویکسین کا ہم انتظار کرنے ہمیں انسانی جانوں کے ساتھ نہیں کھیلنا چاہیے آخر کار بارہ لیٹ آئے لیکن اپنے درست آگئے اب جا کے ہم نے الحمدلہ بیس لاکھ ویکسین کا ہم نے آرڈر دیا اور سندھ کو کتنی ویکسین دی گئی ہے آٹھ لاکھ ویکسین دی گئی ہیں اور راڈ لاکھ کے اندر بھی جیسے دی گئی ہیں وہ بھی آپ کے علم کے اندر ہوگا ہم تو اس وقت بات کیے کہ ہم میشت کی تو بات بات میں کریں گے ہم پہلے انسانیت کے بات کریں اس وقت بات یہ کہ انسانیت کا جو اس وقت جو صورتیال بنی ہوئی ہے اس وقت کرونے جیسی عالمی وبا کے اندر پاکستان کے جو لوگ ہیں سہت کی سب سے اہم ہے مرمہ آرز کیاں جنہیں اچھا لکھا دی نہیں آئے ٹھیک ہے نا اے ہانے بھی سائیں جن بھی الکھتا کھرا ہیں انہا سوبے جی گھنی پاپولیشن آئے تانسو نا ویکسین سب نہیں کتنی آئے جنہیں بھی قدرتی آفات آئی ہوئے انہیں تاں اسا جڑو گریب ملک بھی چائنا جڑے امیر ملک کے مدد کندو آئے یا نکندو آئے ہاں اسا ٹرکی کے مدد مدد کندہ آئے یا نکندہ آئے سعودی عربیہ کے مدد کندہ آئے یا نکندہ آئے آسان جی گریب ہیسے تھے پر یہ دنیا جو کلچر رہے ہوئے 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 ہمیشہ جتے بھی قدرتی آپ آتا ہے انہیں کبیجی مدد کئی دوں ویکسین تاں دیسو تاں 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 کے اینو سی بھی ملے آئے پنجل مہینے ان کا مولکہ میں لگانی ڈیڈے مہینے مہینے کا شروع تھی آئے تو تاں کے پنجل مہینے آگ میں کاثے دیا نہ کیا دیا نہ پیروہ تو ملکہ کے دین دا پو سو بے کے دین دا پیروہ پیروہ انٹرنیشنل پالیسی ہی تو یہ کہاں بھی گریب ملکہ ان ان کے مفتر میں لیندی میں دی مدد کئی ہوئے دی پیسان تکھا پانے گال ہی چڑھ لائے تو تاں ہمیشہ پیشن دی تاں دیسو پوائنس سال بھی جے کا کیش جے کا کیش دسپرسمنٹی پیروہ تف ہو ہسٹری میں بلین ساو روپیز جی ہکڑے پیسے جو اسکینڈل نہ چاہے ہو ہکڑے پیسے جی کرپشن نہیں راشن ایڈو ورائیو سی ہکڑے پیسے جی نہ آئی تو تاں انہیں ٹرانسپیرنسی کے بھی تا دیسو تاں کیش پروگرام پاکستان جی ہسٹری جو مانسو صاحب کرپشن جی حوالے ساں ہانے ندیم بابروارہ سکیڈل کرپشن جی حوالے ساں ٹرانسپیرنسی جی حوالے ساں گڑو پی ٹی آئی تاں الگ پروگرام کرے سکے تو بہت چیزیں ان کو حضر نہیں کرپشن پہ تو بات یہ کہ اس کا بنیادی طور پر جو حکومت آئی تھی تو یہ کہتے تھے ہم نوکریہ دیں گے بیروزگار کیا کرپشن ختم کریں گے چار پرسنٹ بڑھائی اور بات یہ کہ ہم جو ہے وہ مہنگائی ختم کریں گے مہنگائی آج جالا کے کھڑی کی بات یہ کہ چوبیس کلومیٹر پر وزیر آزم بیٹنے والا اکی آون کابینہ کے ممبر بنا کے جہاں دس کی ضرورتیں اور بیرو نے ملک سے انپورٹ کی ہوئے بیس وہ تمام صوبوں کو اس وقت دیکھ رہا ہے کرونا جیس جو ہے عالمی وبا کو صوبے خود مختیاری ہے اگر یہ سپرین کورٹ نہیں جاتے اور ان سی او سی نہیں بنتی تو میں آپ کو بتاؤں صوبہ سندھ کے اندر جس تیزی سے صوبہ سندھ کی جو بہترین جو ہے وہ جس طریقے سے کرونا کے خلاف صوبہ سندھ لڑ رہا تھا آج میں آپ کو بتاؤں سب سے پیشے کیوں صوبہ سندھ ہے اللہ کا شکر ہے ہم شکست دینے کے اندر ہم کامیاب ہو گئے تھے اور یہ کہ ان کی ڈیریکشن پر وقت فیصلے تھے فرس اب کیا کہیں گے آخری دو منٹ ہے میرے پاس کرپشن یا ٹرانسپرنسی کے حوالے سے جو منسو صاحب نے بات کی میں چاہوں گا اس کو دیکھ میں ایک بات کروں گا کہ امام میں اس وقت بڑا غمو غصہ پایا جاتا ہے لاست ایئر بھی انہوں نے سارے کاروباری طبقے کی جو کہ رمضان ان کا سیزن ہوتا ہے ان کی کاروبار کا وہ خراب کیا تھا گورنمنٹ کو چاہیے کہ کوئی پالیسی ڈیزائن کریں انسی او سی جو بنی ہوئی ہے میرے ساتھ سے بالکل فارق انسی او سی ہے اپنے فیصلے مسلط کرانے کے لیے ہیں اگر تو آپ ریلیو عوام کو پہلے دے سکتے ہیں پہلے ڈیسائیڈ یہ کریں کہ عوام کو کیسے ریلیو دینا ہے دور ٹو دور لوگوں کو راشن پہنچے جو بچارے سفید پوش لوگ ہیں وہ کسی سے نہیں بول سکتے لارس ٹائم بھی بڑا پورا حال ہوا تھا ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو بچارے میں آپ کو کیا بتاؤں کہ اتنے پریشان اتنے پریشان اس میں کالی بھیڑے بھی سامنے آ جاتی ہیں جو ڈبل ڈریپل آشن جمع کر کے بیچ رہے تھے لیکن آپ کو کوئی سٹریٹیجی پلان بنانی پڑے گی پہلے اس کے بعد کوئی فیصلے کرنے پڑیں گے نہیں تو عوام کے احتجاج کے لیے تیار رہیں جیسے وفاقی گورنمنٹ کے لیے ہر پیلی بیسس پہ کبھی طلبہ کبھی گورنمنٹ ملازم کبھی بیورو گریٹس کبھی کوئی کبھی کوئی احتجاج کرتا ہے دی چوک پہ تو اسی طریقے سے عوام جب نکل آئے گی تو نہ یہ کسی کو روک سکیں گے اور نہ پھر یہ کچھ کر سکیں گے تو میری دولوں گورنمنٹ سے یہ درخواست ہے پی ٹی آئی والے بھی بھائی موجود ہیں پی پلس پارٹی والے بھی بھائی موجود ہیں کہ آپ پہلے کوئی سٹریٹیجی بنا لیں عوام کے لیے اس کے بعد پھر ہر صوبے کیونکہ صوبے خود مقتار ہے جس پر چیک ان بیلنس اور فیر اسی کوئی پالیسی بلکل صحیح بہت شکریہ آپ تین موجود ہیں مہمانوں کا آپ نے آج کے پروگرام میں جوائن کیا ناظرین ہوتیشو پروگرام جو وقت پڑھیں تے پہنی پڑھانی تے پہنچے تو اندر پروگرام تینیدہ اجازت اللہ وائی